مجرم کا موت مجرم کے دو مہنے بعد بھی اس کے قتل کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا تھا لیکن ڈالی کا قتل اس کیس کا آخری چپٹر نہیں تھا اب ہمارے سامنے مجرم کا ایک ایسا چپٹر آیا جو بھینکر خون خرابے کی طرف اشارہ کر رہا تھا سر اس ویرے سے جڑے جتنی بھی سندک تھے ان سب کا راؤنڈ اپ کرنا شروع کر دیا ہے جلدی میں انفرمیشن مل جائے گی کی کسی یہ سب ابھی ایک کول آیا مجھے کولر سے ٹیپ میں لی ہے کہ ادھراج کی جیون شانتی سنستان ایک بہر ہتھیار ایک گھر میں چھپائے گا پوچہ بٹا یہ دیکھ لڑکے تو سارے ہی سہی ہیں تجھے ان میں سے کوئی لڑکا پسند ہے تو بتا پشتے کی بات چلاتے ہیں پر پاپا سچ پولوں تو مجھ ان میں سے کوئی بھی لڑکا پسند ہے میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ میرا اسبین ایک گھرمنٹ افیشن سٹیبل چوب اور سکیورد فیوٹر داتس ایٹ ساتھی میں بہت دہیز دینا پڑے گا ہاں اس کا بھائی تو کچھ کرتا نہیں سب ماں باپ کو ہی تو دینا پڑے گا اے ماں تو لاؤ دن Ton زر 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 ز ز ز 增 موسیقی 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 تم نے تو مجھے درائی دیا اور ایسے چوروں کی تارہ کیوں آرہ ہو اچھا چائے پیو گے موسیقی امیرمیش یکلا سے ملنا چیس سر بولی ہے میں رمیش یکلا ہوں رمیش یا آپ نے فون کر کے ہمیں ہمیں انفرمیشن دی اس کے لئے تیان کی بری مارچ مجھے دیکھیں گے مجھے دیکھیں گے میں نے آپ کو کال کیا ہاں آپ نے تو کال کیا تھا مجھے اچھے بادائیے کہ آپ کو ادھراج کی فولور فیملی کے گھر میں پسٹول سونی کی انفرمیشن کہاں سے ملی تھی سر یہ کیا بول رہے ہیں آپ لوگ بھی سمجھ میں کچھ نہیں آرہا اور میں نے آپ کو کوئی کال نہیں کیا تھا لیکن مجھے جس نمبر سے کال آیا وہ آپ کے نام پر اسی ایڈرس پر ریشتر ہے جی دیکھیں سر یہ ایڈرس تو میرا ہے سر لیکن یہ نمبر تو میرا ہے یا نہیں جاگرینر مہج جی پندر دین پہلے یہ نمبر آپ ایک کئی ٹاکومنٹ سے کریدا آگیا آپ اسطمال نہیں کر رہے تو کون کر سکتا آپ مین کی میں ان کی وائیف کیرتی شکلا کیرتی جی آپ جانتے ہیں اس نمبر کے بارے میں نہیں سر مجھے اس نمبر کے بارے میں کچھ نہیں پتا سر ہو سکتا ہے یہ لوگ ادھیراج کے ڈر سے کچھ نہ بول رہے ہوں کیا دو یہ نمبر پندرہ دن پہلے کریدا آگیا اسے صرف ایک کال کیا گیا اور تمہیں اس کے بعد سے یہ نمبر بند ہے ماملا کچھ اور ہے تیواری پریوار کے خلاف کچھ ملا سر میں نے چیک کیا لیکن ابھی تک کچھ خاص نہیں ملا اور ہاں سر تیواری پریوار میں وہ ماتا جی نرملا تیواری صرف ان کا ہی ادھیراج کی آسرم میں آنا جانا ہے اور وہ بھی موبائل یوز نہیں کرتی ہیں تو گھر کے بچھلے اس سے میں ہتھیار ہیں یہ صرف نرملا دیوی کو پتا ہوگا یا پورے پریوار کو یا کہ یہ ایسا تو نہیں کوئی واقعوں نے فسانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ رمیش اور اس کی بی بی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں ان کے بارے میں بتا کرو وہ سکتا کچھ چھپا رہے ہیں ثبوتوں کے ابھاؤ میں تیواری پریوار کو زمانت مل گئے پر ہمیں لگ رہا تھا کہ تیواری پریوار صرف مہرہ تھا اصلی گنے گار ادھیراج جس پر پہلے بھی ہنسہ بڑھکانے کے اروپ لگ چکے تھے اور ادھیراج ایک سفید پوش مجرین تھا اس لیے بینا کسی پکتہ ثبوت کے ہم اس کے گریبان میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے اور معاملہ نیشنل سیکیورٹی کرتے ہیں ہم اس کیس کی کڑیاں جوڑی رہے تھے کہ ہمارے سامنے ایک مرڈر کیس آئے سر یہ آس پاس کے علاقے میں کہیں بھی سی سی ٹی ٹی بھی نہیں ہے لوگوں سے بھی پوچھتا آج کے لیکن کچھ پتہ نہیں چل پایا آس پاس کے تھانوں پتہ کرو وہ سکتا ہے کہ سی ایسی عورت کی مسئل کمپنیٹ فائل کی گئی ہو اوکے سر مشا سر باری کو پوسٹ مانٹ کے لیے بھیجو گنوالے کس کا کیا ہوا ادھیراج سے کا مل سکتے ہیں سر ادھیراج کے آدمیں کچھ ٹھیک سے بتانی رہے ہیں ہمیشہ یہی بولتے ہیں کہ سوامی جی دھیان میں ہے وہ جان بوجھ کے ہمیں وائٹ کر رہا ہے جان پڑوانا پڑے کھ اس کو کہیے ادھیراج سے ملنا سوامی جی بھوژن گھرک رہے ہیں ابھی کسی سلسل ملسکتے ہیں اوہ میں نے آپ سے کہا سوامی جی بھوژن گھرے کر رہے ہیں اوہ میں نے آپ کو کہا سوامی جی بھوژن گھرے کر رہے ہیں آنے دو آنے دو آئیے بیٹھئے ان کے لئے بھی بھوجن لگائی ہم یہ کھانا کھانے نہیں ہیں تیری خوراک جاننے ہیں سنا تمہاری سنسطہ کے لئے ہتھیار بننے ہیں ہم تو شروع سے ہی اسماجک تکتوں کے نشانے پہ ہیں یدی ان کا بس چلے تو ہمارے آشنم میں بھی دو چار بم گرا دیں بات ہوں کہ تخاتے ہیں تم لوگ تمہاری ششیاں نرملا تیواری کے گھر پر پانچ پسٹال ملے باقی اسلا بارود کہاں جو پارک ہے نرملا دیوی ہماری ششیاں ہیں اس لئے ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ان ہتھیاروں سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اور نہ ہی ہماری سنسطہ کی کسی بھی صدت سے کا یہ اوش ہمارے شہتروں کی چال ہے ایک شڑی انتر ہے انسا بڑکانے کے عارق پہلے بھی لیکچو کے نم بس ہماری ملاقات پورن ہو گئے اب آپ سب لوگ جا سکتے ہیں اور دھیان رہے انسپیٹر اگلی بار جب آپ آئیں تو اپنے ساتھ انمتی لے کے آئیے گا ورنہ آپ تو جانتے ہی ہیں ہمارے بھگت جن کیا کیا کر سکتے ہیں ہم تو جانتے ہیں کہ تمہارے بھگ جن کیا کیا کر سکتے ہیں لیکن شاہد تم نہیں جانتے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اب آپ کھاں جا رہے ہیں گرو جی سے ملنے آپ تمہارے آگے تو ہاتھ جوڑ رہے ہیں اتنا سب کچھ ہو گیا گھر میں لیکن گرو جی گرو جی گرو جی نے ہمیشہ ہمارا بھلا چاہا ہے اور آگے بھی ہماری نئیا وہی پار لگائیں گے ماں جی نئیا ڈوب رہی ہے اب تو ان سوامی چی کی پتوار چھوڑ دو بھی گا بھی گا بھی گا بھی گا بھی گا پولکی جوشی انٹیلیجنس اپارٹمنٹس انٹیلیجنس دیکھے میں جانتا ہوں کہ سوامی ادھیراج کے ویسے آپ لوگ پولیس کے ریڈار پہ ہیں لیکن اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ تھوڑا کوپلٹ کریں گے تو میں آپ کو اس مصیبے سے بچا سکتا ہوں سر سر جس عورت کی لاش ہمیں تلاب کے پاس ملی کانپور کے باہر پتا کرو اوکے سر سر میں نے رمیش شکلا اور کیرتی شکلا ان دونوں کے کال ریکارڈ چیک کیے سر اس کیرتی شکلا کا ننبلہ تیواری کے پوتش سدیپ سے افیر کا انڈکیشن ملا ہے مطلب تیواری پریوار اور شکلا پریوار میں کوئن اپ کنیکشن ضرور رمیش شکلا کے نام سے جو سم خریدا گیا اس سے یہ ٹک ملنا کہ تیواری پریوار کے گھر میں ہتھیار ہیں اس کا سوامی ادھراج یا اس کی سنسا سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے یہ دونوں فیملیز ہم سے چپا رہے ہیں اگر آپ لوگ بولنگ کہ آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی ان پسٹلز کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں اگر آپ لوگ کسی بھی پچڑے میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو جیسا میں کہتا ہوں جب بھی اس طرح کے کیسے سامنے آتے ہیں تو سٹیٹ پولیس کے علاوہ سینٹرل ایجنسیز کی بھی ان پر نظر رہتی ہے آئی ڈی سینٹرل گورنمنٹ کے لئے کام کرتی ہے جو کبھی کبھی سٹیٹ پولیس کو بائی پاس کر کے اپنی انویسکیشن کرتی ہے جس کی بھانک ہمیں بھی نہیں ہوتی پل کے جوشی اور تیواری پریوار کی ملاقات کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پاتا تھا دراصل اس وقت اس کیس میں ایسا بہت کچھ ہو رہا تھا جو ہماری نظروں پر پرے تھا ہاں میں سپریہ کا برین واش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں پر فیلھال سچویشن ایسی ہے کہ ہمیں سبر کرنا ہی ہوگا ہاں لیکن میں اتنی جلدی پسے کیسے بات کر لوں ایک مرد دروازے پر کوئی ہے میں بات میں بات کرتی ہوں کہاں تھی تو سپریہ کتنی دیر سے فون لگا رہی تھی تجھے فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی میرا سپریہ تجھے پتا ہے نا کتنی فکر ہوتی ہے تیری مجھے آپ کو میری فکر کب سے ہونے لگی آپ کا تو سارا ٹینشن کئی اور ہی ہے سپریہ پلیز مجھے نا بچے کی دارہ بہل آنا بند کیجئے آپ جو کر رہے ہو وہ غلط ہے اور میں آپ کو بالکل نہیں سپورٹ کرنے والے سر 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 ہم مانتے ہیں کہ کرتی سے ہماری فون پر باتچیت ہوتی تھی لیکن پہلے ہم کو آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ اس حد تک جا سکتی ہے اب تو ہم کو پکا یقین ہو رہا ہے کہ یہ سب اس ہی کی کرتوت ہے کیوں ایسا کیا تھا سر کرتی سے ہمارا کانٹیکٹ ایک سوچال نیٹ ورکن سائٹ پہ ہوا تھا وہ اپنے لائف سے بہت ہی ڈپریشت تھی پھر تو ہماری باتچیت ہوتی تھی صرف لیکن اس کے بعد ہم ملنے بھی لگے تھے رامیشے شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی گلتی تھی سودھی وہ بہت ڈومینیٹنگ ہے آئے دن مجھ پہ ہاتھ اٹھاتا میں تو پریشان ہو گئی اس سے تم اسے تم اسے دیواز دے تو لیکن میں تم سے شادی کرنے کے لئے تیار ہوں اگر تم ہاں کہو تو سر میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ میرا پروپوجر ٹھکرا دے گی اس کا تو انٹینشن صرف فیزیکل ریلیشن بنانے میں تھا اسی لئے میں اس کو اوائیڈ کرنا شروع کر دیا لیکن اسے تو یہ بھی برداشت نہیں ہوا سودیپ تم مجھے اوائیڈ کر کے بہت بڑی گلتی کر رہا گلتی تمہارے قریب آکر کی تھی لیکن اب سب ختم ہو چکا آئندہ میرا راستہ روکنے کوشش مت کرنا تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے سودیپ آپ دیکھو میں تمہارا کیا کرتی ہوں سر جرور اس کرتی نہیں ہمارے گھر میں ہاتھیار چھپوہ کر کے یہ پولیس کیس میں ہم سب کو پسا کر کے ہم سے بدلہ لیا ہے کہ اس نے کیا کیا وہ ہم دیکھ لیں گے تم یہ بتاؤ تمہارے اور کرتی کے ایفیر کے بارے میں کرتی کے ہزبند کو پتا تھا نہیں سر مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ کرتی کا کسی کے ساتھ اپھیر تھا تمہیں تو یہ بھی آئیڈیا نہیں کہ تم نے اپنے ہی نمبر سے فون کر کے مجھے ٹپ دی دی سودیپ اور اس کی فیمبلی کو فسا کر اپنا بدلہ لینا چاہتے تھے سر میں آپ کو پہلے بھی بول چکا ہوں کہ میں اس نمبر کے بارے میں کچھ نہیں پتا تو سودیپ کے گھر میں چھپایا گیا اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں مالوں نہیں سر تو پھر کس کا لینا دینا ہے تمہاری بی بی کا نہیں سر مجھے اس نمبر کے بارے میں کچھ نہیں پتا تمہارے پتی کی ڈاکومنٹس تمہارے الاب اور کس کے ہاتھ لگ سکتے ہیں اب یا تو تم کو چھپا رہی ہو یا تمہارا پتی تمہارا پتی جانتا ہے نا تمہارے اور سودیپ کے افیر کے بارے میں نہیں سر رمیش کو کچھ نہیں پتا اور رہی بات سودیپ کی تو وہ بھی کوئی دودھ کا دھولا نہیں ہے وہ مجھ سے شادی صرف اس لیے کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کی پوری نظر میری جائدات پڑ تھی وہ مجھ سے شادی کر کے اپنی بہن کے لیے دہیش کا بندوبست کر رہا تھا سر یا رمیش بھی اپنی بی بی کے لور سے بدلہ لینے کے لیے اس کو پسوا سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سودیپ نے اسے غانس نہیں ڈالی اس لیے اس نے بدلہ لینے کے لیے سوچا ہو سکتا ہے سودیپ obsessed کیرتی نے اس کی انٹینشن بھاپ لی ہو اور یہ سودیپ کیرتی کو تھمکا رہا سوامی ادھراج کی سنسا سے ہتھیاج اٹھانا اس کے لیے مشکل نہیں لیکن سر اگر ایسا ہے تو رمیش اس بات سے انکار کیوں کرے گا کہ اس کی IDC لیے گئے نمبر سے اس نے فون کر کے کوئی ٹپ نہیں دی تو مطلب کچھ او تھا جس کا گیم ان دونوں فیملیز کو فسان ہے ارے تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو گھر تو رہی ہوں میں کوشش یہ سہی سمیہ نہیں ہے ہمیں تھوڑا اور ویٹ کرنا پڑے گا ہاں ایک منٹ بات میں بات کرتے ہوں بائی کیا ہے یہ کیا ہے یہ ان پیپرز میں ساف لکھا ہے میں اب اس گھر کے برابر کی حق دار ہوں سپریہ یہ سب کیوں کر رہی ہے تو یہ ٹروپرٹی پاپا کی تھی نا تو ان کے موت کے بعد آپ اکیلے تو مالک نہیں بن سکتی آپ مجھے میرا حصہ دے دیجئے اور الگ ہو جائیے پھر آپ کو جو کرنا ہے نا اب کیجئے کیونکہ اس کا کلنگ آپ کو ہوگا مجھے نہیں سپریہ تجھے کیا لگتا ہے میں صرف اپنے بارے میں سوچتی ہوں مجھے صرف میری پڑھی ہے آپ کو کسی کی نہیں پڑھی ہے اور آئندہ سے مجھ پہ ہاتھ دو رہنے کی ہممت بھی مت کرنا بڑنا کیا کرے گی تو کیا کرے گی تو مارے گی مجھے لے مار مجھے مار مجھے مار کو سائن تو کڑ دیجئے کلیان کورو جی پولیس اب سودیپ کو تنگ کرنے لگیا آپ کچھ کیجئے آپ ہمارے سانیدھی میں ہیں اپنی سمست چھنٹائیں ہمیں دے دیجئے اور نشچنٹ رہی ہیں پر ہم تو سمرنڈ رہے ہیں آپ کا سمرپن پورڑ ہونا چاہیے ایسی کوئی بات نہ ہو جو ہم سے چھپی ہو کچھ تو ایسا ہے جو آپ چھپا رہی ہیں ہم سے گلتی ہو گئے گرو جی بہت بڑی گلتی ہو گئی آپ تو پرام گیا نہیں ہیں گرو جی آپ کو جانتے ہیں ہم آپ کو اس ایڈی ایجنٹ کے بارے میں بتا نہیں والے تھے گرو جی ایڈی ایجنٹ کون ایڈی ایجنٹ دیکھے میں جانتا ہوں کہ آپ کے دادی ادیراج کے خلاف نہیں جائے گی اور نہیں آپ کے پریوار میں سے کوئی اس کے خلاف جائے گا اور اس کا خامیازہ آپ اچھی طرح پوچکی پرام گلت نہیں ہے میں جانتا ہوں لیکن ادیراج 100% گلت ہے دیکھے ابھی تو اس کا ہتھیاروں کا ہی کنیکشن آپ کے پریوار سے ملا اگر اب بھی آپ لوگوں نے میری بات نہیں مانے تو آپ لوگوں کوئی بچان ہی پائے گا پر اس میں میں کیا کر سکت کیوں میری بات کوئی نہیں سنے گا آپ کا گھر اسی گلی میں مان کیا جی دیکھے سوال صرف آپ کی بردنمی کا نہیں نیچل سیکیورٹی کا سوال جو میں آپ کی فیملی سے ایکسپر کرتا ہوں کیا میں انہیں آپ سے ایکسپر کر سکتا ہوں میں میں کیا کر سکتا ہوں اگر آپ ایڈی کی ملت کریں گے تو میں آپ کو جروع بداؤں گے کہ آپ کو ایکسپر کرتا ہوں آپ کو آپ کو کو آپ 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 میں ہی آتی ہوں لیکن سر کانپور اور اس کے آس پاس کے ایڈیا میں اس عمرے کے عورت کی کوئی بھی مسنگ کمپلینٹ درج نہیں ہوئی ہے اور موت کی وجہ ہے سفوکیشن رگنے تو ہو سکتا ہے اس عورت کی موت کے پیچھے اس کے پاتی یا کسی جان پہچان والے کا ہو پسی بلے ساں اب اس کے ہاتھ پر یہ جو ٹیٹو ہے ای ٹیٹو میں نے کہیں اور بھی دیکھا یس کیرتی شکلا کی کلای پر بلکل ایسا ٹیٹو ہے موسیقی رمیش کیا یہ سب رمیش میں تمہیں بتانے والی تھی کیا بتانے والی تھی بیوکوس تمجھک رکھائے تمہیں مجھے آخر دکھا دی تمہیں اپنی ذات پہلے خود آئی نہ دیکھو تمہاری ذات کیا ہے معلوم ہے مجھے بتانی روز کتنی لڑکیوں کے ساتھ جا کر سوٹے کیلتا ہے رمیش ہاتھ اٹھانا مجھے پیاتا ہے آج گلتی کردی آئنکہ مت کردو آپ اچانتی ہیں سینج نہیں سر ہو سکتا ہے تم نے اس لڑکی کو اپنی وائف کھیرتی کے ساتھ کبھی دیکھا ہو نہیں سر میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا پر آپ یہ سب مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں کیونکہ اس عورت کی کلائی پر بلکل ویسے ہی ٹیٹو ہے جیسا آپ کی کلائی پر ہاتھ دکھائی یہ ٹیٹو ہے یہ ٹیٹو ہے آپ نے کہاں سے بنوائے یاد نہیں ہے بہت ٹائم ہو گیا ہے یاد نہیں مطلب یہ ٹیٹو ہے آپ نے کہاں سے بنوائیا آپ کو یاد نہیں ہاں سر یاد آیا گل موہر مارکٹ سے گل موہر مارکٹ میں کہاں سے شاید پرام گیلری پتہ کرو شاید یا صورت میں مہین سٹட்டு آپ کو بنوائے ہو یہاں سے کیرتی نے بنوائے پر اس کیرتی کے کولکورس ایک بار پھرستہ سٹڈی کرو ہو سکتا کہ کیرتی ساورت کو جانتی ہو پر ہم سے چھپا رہی ہیں آگا سکتا کہ مجھے لگا نہیں تھا کہ تم آگا پر تم تو دیش کی سرکشا کو لے کے واقعی دیکھئے مجھے آپ کے سمیشن میں کوئی انٹریس نہیں میں آپ سے سف اس لے مر رہی ہو کیونکہ مجھے اپنی فیملی کو یہ سب سے بچان ہے لیٹس ہی ہمیں کینی سرکسس ملتے پر مجھے کرنا کیا ہوگا سر جب میں گھر آیا تو دروازہ لاؤں تھا مجھے لگا کہ کیرتی کئی بہار گئی ہوگی تاں میں نے اپنی چابی سے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کیرتی اندر مجھے لگا پوائنٹ پلانک ریسے شوٹ کیا گیا تیریہ لاؤں تھا ٹھیک ہے مطلب گھر میں پوز ڈینٹری کا کوئی نیشان نہیں ٹھیک ہے رمیش کیا رہا تھا جب وہ باہر سے آیا تو یہ لاؤں بند تھا سر رمیش نے بتایا کہ یہ چابی کیرتی کی ہے جو گھر سے ملی اور یہ چابی رمیش کی کہیں ہے رمیش دو چابیوں کی کہانی کا نہیں منا رہا نہیں سر میں جھوٹ نہیں بول رہا تو تمہارے اور کیرتی کے علاوہ ایسا کاؤں نہ ہو سکتا ہے جس کے پاس تمہارے گھر کی چابی ہوگی کیونکہ گھر میں کوئی زبردہ سے نہیں گھو سر باقاعدہ تعلق کھول کے گھو سر سر آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ کیرتی کا صدیب کے ساتھ سر ہو سکتا ہے کہ کیرتی نے شاید صدیب کو گھر کی دوسری چابی دے رکھی ہو سر ظاہر ہے کہ یہ صدیب پہ شکجت آئے گا اور گھر کے آس پاس کوئی سی سی ٹی بھی نہیں ہے لیکن میں خبریوں سے پتہ کرواتا ہوں کہ مڈرہ کے وقت یہ دونوں کہاں تھے اور ابھی تک نہ اس عورت کی شناک تو پہی ہے اور نہ ہی یہ پتہ چل پایا کہ وہ ٹیٹو کہاں سے پنوایا گیا دونوں کے قتل کے پیچھے کوئی نہ کوئی کومن کنیکشن ضرور ہے سر میں نے دوسروں سے زیادہ فیملیز کی لسٹ بنائی ہے جو سوامی ادھی راج کو کافی مانتی ہے سر پر نظر اکھو کسی پر بھی ذرا سا شکھو تو اٹھال سر کیرتی کی بوڑی میں جو بلیٹ ملی تھی اس کی بیلش ٹک ریپورٹ آگئے ہمیں کیا لینے دینا صورت سے ایسی عورت کا تو مڑ جانا ہی اچھا تھا لیکن اب کیرتی کی موت کے بعد پولیس پھر سے ہمارا جینہ آرام کر دے گی اس کا کیا ہمارا جینہ کیوں آرام کرے گی لیکن ہم نے کیا گیا ہے اس کا کیا اس کا کیا southwest سر دیکھیں کوئی گلت فیمی ہوئی ہے سر ہم شریف لوگ ہیں سر بینہ بچے بینہ بچے لائیں سر دیکھیں تیرتی کی موت اسی طرح کی پسطول سے ہوئی ہے یہ تمہارے گھر سے برامو تھی اس کو تم نے نہیں مارا تو کس نے مارا سر مجھے چا پتا ہوگا اس کو کس نے مارا ہے آپ لوگ مجھے اس طرح سے پریشان نہیں کر سکتے تیری پریشانی اور بڑھیں گے اگر سچ نہیں بولے گا مالو وہ بندوقت جائے سوامی کے لوگوں نے دیتی سر ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ان بندوقوں سے میں کیا میرا پورا پریوار انجان تھا سر گروہ جی ہمارے پوتے سدیپ کو بچا لی جی گروہ جی آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں سمیر ٹھیک نہیں چل رہا ہے ہمارا سجاوہ آپ کو یہ ہے کہ اپنے سمسط پریوار کو لے کے کسی دوسرے شہر چلی چاہیے کہ کیرتی کے پیٹ میں جو بچا تھا وہ اس کا نہیں بلکہ سوڈیپ کا تھا سر وہ رمے جھوٹ بول رہا ہے میرا تو کیرتی سے دو مہینے پہلا ہی بریک اپ ہو گیا تھا تو اس کے پیٹ میں ایک مہینے کا بچا وہ میرا کیسے ہو سکتا ہے سری ادھی راج کا چیلا ہے اتنی آسانی سے نیوگ لے گا سر ایک کام کرتے ہیں اس کا ڈی اے نے میچ کرواتے ہیں کیرتی سے اور اس عورت سے جس کی لاس ہمیں تلاب کے پاس ملی تھی اور رمیش سے بھی کیا پتہ بھائی کوئی کانی بنا رہا ہوں یادہ ہو سکتا ہے ان دونوں کے علاوہ یہ کچھ تیسرہ ہی ہے جو یہ سارا کھیل کھیل ہے کیونکہ رمیش کی آئی ڈی سے جب سم خریدہ گیا تھا اس سے وہ کال ہمیں کس نے کیا تھا یہ ابھی تک پتہ نہیں چلا اب یہ ادھی راج کا دشمن ہے سودیپ کا یا رمیش کا یہ بھی کلیر نہیں پر یہ کالر جو بھی ہے ان دونوں سے کوئی کنیکشن ضرور ہے جو فیلحال ہمیں نظر نہیں آرہا اور ایسی جگہ چھپانا کہ کسی کو بھندک نہ لگے پولیس نے مستعدی بڑھا دی ہے ادھی راج کے فولرز میں اسے ہم نے اسے زیرو دون کیا اسے نے تمہارے گھر پہ ہتھیار رکھوائے دی یہ تو گوٹم جی ہے ادھی راج کی مہت آشنم کے علاوہ اس کے کسی اور ٹھکانے کا پتہ ہے تمہیں سر ہم نے ادھی راج کی لوگوں میں سے اس گوٹم کو زیرو دون کیا ہے سر خبریوں سے پتہ چلا ہے کہ مہرر سے خریدے گئے ہتھیاروں کے دیل کے بعد یہ گوٹم بھی بہا موجود تھا سر اس گوٹم کا آشنم کے علاوہ ایک اور ٹھکانے کا پتہ چلا ہے اٹھاؤ اس گوٹم اوکے سر آپ اندے آس پاس دیکھو لگتا ہے گھر میں نہیں ہے شاید کسی نے دیکھاؤ سر ان کا ایک پڑوسی ان سے ملنے آیا تھا بیل بجانے پر جب گیٹ نہیں کھولا تو اس نے کھٹکے سے جھانک کے دیکھا تو لاش دکھائی دی سر جب ہم یہاں پہنچے تو دروازہ اندر سے ہی بنتا یہ دیکھیں سر اب کیرتی کی کلائی پر کے کا ٹیٹو تھا تین عورتیں جن کی کلائی پر ان کے نام کے پہلے اکشر کا ٹیٹو ہے تو تینوں ماری جاتی ہیں ان تینوں عورتوں کا آپس میں کیا کنیکشن ہو سکتا ہے آیا دبولو سر گوٹم کو تو اٹھا لیا لیکن اپنا کونسٹیبل لاز جی یادہ وہ شاہید ہو گیا بہت ہاتھیار ملے ہیں اس کے گن سے یہ سر ٹھیک نہیں ہے دبولو بہت بڑا ٹیٹو ہے اس کے پیچھے وہ وعالی وزید ہے ارے تو جا جلدی جا جلدی اپنے سامنے لے گیا دادی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہے سودھی پولیس کسٹیڈی میں اور ہم ہم دللی جا رہے ہیں یہ ہم ٹھیک نہیں کر رہے ہیں ارہ اب بولے گا بول کس نے مارا مانتے ہیں کہ اس حوالدار کو ہم نے مارا سام لیکن اس عورت کو نہیں مارا سام بول کس نے مارا ان عورت کو پیٹ میں کس کا بچہ تھا تیرا یا تیرے اس سوامی کا نا ہی سوامی جی کا اور نا ہی ہمارا یہ جو تین عورتیں ماری گئی ہیں اس ٹیٹو کا تجھ سے یا تیرے اس سوامی سے کیا تعلق ہے بول A.B.K کوڑ ہے کوئی کیا مطلب ایس کا ہمیں نہیں معلومی کیا ہے اور ان عورتوں سے ہمارا کوئی سمبند نہیں ہے اور ہم نے انہیں نہیں مارا رہا ہے تیرے اس گھر میں جو بندوکیں ملی ہیں وہ دیوالی پہ آتیس شواجی کے لئے رکھی تھی ایسی نہیں مانے گا واش کرو اس در ایسے ، 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 ۔ تیرے اقوتم بہت موٹی چمڑی کا ہے بہت توڑہ پھر بھی کچھ نہیں ہوگل رہا ہے تیرے کام کریں اس کے سوامی ادھیراج کو اٹھائیں نہیں یاد اس ادھیراج کو بنا پکتتا ثبوت کے اٹھانا ٹھیک نہیں ہوگا اس کے فولر ہنگامہ کریں سعی واقت پک انتظار سر سر اس ورشا اور وکرانت کی بیچ میں کافی لمبی باتیں ہوتی تھی لیکن ابھی وکرانت کا نمبر بند ہے ورشا کی بیٹی سر ورشا کی بیٹی سپریہ کا نمبر بھی فون میں سیب تھا اس سے فون کیا تو اس نے بتایا کہ وہ جائپر میں ہے اور وہ یہاں آ رہی ہے ورشا نے جیسے لاسٹ کال کیا کیا نام بتا ہے سر وکرانت وکرانت مطلب وی وی فور ورشا وی فور وکرانت یاد اب کحانی کچھ بھی ہو سکتی ہے اس کیرتی کے فون میں جتنے بھی نام کیسے سید سب کی لسٹ بناو سب کے بارے میں بتا کرو اور یہ بھی بتا کرو کہ یہ بکرانت کا فون کون سے ایڈرس پر رجسٹر ہے سار سر ہلو کانپور ایرپور لیکن کیرتی کے ان لوگوں سے اتنی باتیں نہیں ہوتی تھی جتنی برشا کی وکرانت سے ہوتی تھی سر درہ سر وہ نمبر اس جولی سنگھ کے نام پر سباش نگر کے ایڈرس پر ایشٹر ہے سر یہ فوٹو موبائل نیٹور سرویس پروائیڈر سے ملا ہے اگر وہ نمبر ڈالی کا تھا تو ورشا نے ڈالی کا نمبر وکرانت کے نام سے کیوں سیو کر رکھا سر پتا چلا ہے کہ کانپور سے دلی جانے والی ایک فلائٹ میں بوم ہے اور نربلہ تیواری اور اس کا پریوار اسی فلائٹ سے دلی جانے والا ہے اس خبر نے پورے شہر میں ریڈے الارٹ کر دیا ہم نے ترانت ایئرپورٹ پولیس کو انفارم کیا کہ جس فلائٹ میں بوم ہونے کی خبر ہے اس میں ہماری سسپیکٹ تیواری فیملی ٹیبل کر رہی ہے ایئرپورٹ پولیس نے تیواری فیملی سے پوچھتاچ کی لیکن ان کے لگیج میں کچھ بھی سسپیشش نہیں ملا اور نہ ہی فلائٹ میں بوم تھا فلائٹ کینسل ہو گئی اور تیواری پریوار کو ریلیز کر دیا لیکن ہم ابھی یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ تیواری پریوار نے اچانک دلی جانے کا پلین کیوں بنایا کیا گاؤم جی کو اپنے ہاتھیاروں کے ساتھ پکڑا ہاتھیار تو آپ کے یہاں سے بھی ملے تھا پھر حیرانوں نے کہ اتنا ناٹک کیوں پر رہی ہیں ناٹک نہیں کر رہے تھے ساہب گاؤم جی کو ہم گرو جی کی طرح ہی مانتے تھے اور ہم کو کچھ نہیں پتا ہے ضرور کوئی غلط فہمی ہے ساہب اور سدیب بھی بے قصور ہے اس کو چھوڑ دیتے تھے تو سدیب کے اندر ہوتے ہی دلی کیوں باغ رہتے ہاں نہیں رہتے ساہب وہ تو گرو جی نے کہا تھا اسی لیے جا رہتے خوجہ نے کہا تھا مج جاؤ یہ کی خوجہ پہ سر وہ ائر پٹ میں پوچھتا چھوئی تھی نام لوگوں سے وہ پہلے فری ہو گئی تو پہلے نکل گئی تھی پر ابھی تک گھر نہیں آئی سر کرنے ہی مات ہاں یادب بولو سر سباشنگر تھانے سے پتہ چلا ہے کہ دولی سنگھ کی موت تو دو مہینے پہلے ہی ہو چکی ہے سر دو مہینے پہلے دولی کی لاش اس کے گھر کے بات ٹب میں ہی ملی تھی اس کے زندگی میں دیوالا کوئی ہے اور سر دولی کے پتی کا کہنا ہے کہ دولی کو بات ٹب میں بیٹھ کر چلا پینے کی عادت دی اس دولی کا پتی دیپک وہ اس وقت نہیں ہے تو ہو سکتا ہے یہ دولی کا دیپک جو ہے وہ ہی ورشا کا ایک رانت بان کا ورشا سے بات کر رہا دولی کے نمبر سے اس دیپک کی کوئی فوٹو ہے ہاں سر نیکسٹ ویچ پر ہی ہے میں نے ممی کو بولا تھا کہ اب ایک ران سے دور رہو وہ اچھا آدمی نہیں ہے پھر ممی اس سے شادی کرنا چاہتی تھی اسی لئے میں ممی سے دور رہنے لگی تھی ہاں سر یہ ہی وہ آدمی ہے جس کی وجہ سے میری ممی نے سویسائیڈ کیا ہے سودیب کیتی کو بھی اچھی طرح سے جانتا تھا تو ہو سکتا ہے سودیب اس آدمی کو بھی پہچانتا سر یہ تو انٹلیجنٹ اپارٹمنٹ کا ایجنٹ بول کی جوشی انٹلیجنٹ اپارٹمنٹ سے اس نے ہم لگوں کو اپنا مخبیر بننے کا آفر دیا تھا کیا ہوا کیا رون رہے وہ میرا فون نہیں مل رہا ہے شاید آپ کی گاڑی میں رہ گیا ہوگا ہو ایکشلی کار تو میں نے سروسین کے لئے پیجھ دیا پر یو ڈونٹ بڑی جیسی کار آگے تو تمہارا فون بھی مل رہا گیا آپ کی ہاتھ میں ٹیٹو مشین ہے نا ایکشلی ٹیٹو بنانا میں ایک خواب بھی ہے کیا میں تمہارے ہاتھ پر ٹیٹو بنا سکتا سر پوڑا بھی تک گھرنے پہنچی اور اس کا فون بھی بند آرہا اطلو یہ پولکی تک پوڑا کا پی بن کے ہے اس کا اگلا ٹارگٹ پوڑا یاد ہو پوڑا کی لوکیشن ٹریک کر اچھا ہے نا پی جنتی میں تمہارے ہاتھ پہ پی کا ٹیٹو کیوں بنا رہا ہوں کیونکہ تمہارا نام بھی پیس ہے اور میرا نام بھی پیس ہے جب آپ کو حبت کردیم حسنی مرحبا 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 جیسے چیز قناisiej famille ابھی اور جیسے چیزго خلفب پیچھ, پیچھ, پیچھ! டோலி, பதித்தி, கீட்தி, வர்ஷா, اور اب پوجہ. اور کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کیے تنے? چار اوڑ. لیکن میں مانا نہیں تھا میں نے. چھوڑ دیا تھا. اور ڈولی کو ان کے بارے ہم پتہ چل گیا تھا. وہ مجھے اندر کرمنا چاہتی تھی. اس لئے میں نے سوپ پر کنچا دیا. ڈولی کے گھر پر قبضہ کر کے اسے بیچتی ہے. حدیتی کو بھی اسی مقصد ہمارا ہے. حدیتی کا تو امن تھا میں. بہت پیار کرتی تھی ہم اسے. اسے مانا نہیں چاہتا تھا. لیکن وہ بے وکوف ہمارے پیار کی نشان نہیں چاہتی تھی. بچہ. اور میں ہیٹ گٹس. اور گورشہ سے میں اس کا گھار حاصل کرنا چاہتا تھا. لیکن وہ اپنی بیٹی کے قارن شادی کے لئے ریڈی نہیں ہو رہی تھی. اور جب مجھے پتہ چلا کہ اس نے اپنا گھر اپنی بیٹی کے نام کر دیا تو چھوڑ دیا میں اسے. مانا نہیں. اور اس کی موت کا ذیمہ دار تو ہی ہے. تیرے ہی وجہ سے ڈپریشن میں گئی. اور اس نے سوسائٹ کر دیا. بیٹی کی زندگی میں کیسے داخل ہوا؟ اس سے میں نے شوشل میڈیا پہ دوستی کی. کمل بن کے. اور وہ میرے پیار میں سینٹی ہو گئے. اور اس نے مجھے سدیب کے بارے میں سب کچھ بزا دیا. اور پوجہ کے بارے میں. جس کی شادی کی دہج کے لئے سدیب گرتی کو فسارا تھا. اور پھر میں نے پوجہ کا میٹریمونیم پروفائل دکھا. اسے دیکھتی تو میں اس کے پیار میں پاگل ہو گیا. پوجہ کی ویشتھی کہ وہ کسی گورنمنٹ اوفیشل تے شادی کرے. اور پتا چلا کہ اس کی دادی حدیراج کی بارم بھکت ہے. پھر میں نے ایک پلان منایا. پوجہ کی زندگی میں داخل ہونے. کیرتی کے کھار سے رمیش کے کچھ ڈاکومنٹ چوری کی. اور ایک نیا نمبر لیا. اور پوجہ کے کھار میں وہ ہاتھیار چھپا دی. حدیراج آپ لوگوں کے ریڈار پر پہلے سی تھا. اس لئے میں نے آپ لوگوں جان بھوچ کر اس کی ٹپ دی. پولی سیشن. میں آپ کو کچھ ہاتھیاروں کے بارے میں بتانا چاہیے گا. اور پوجہ کے پریوار فرس گیا. اور موقع ملتے ہی میں ان کے پریوار سے انٹیلیزنس ڈیپارٹمنٹ کا ایجینٹ بنکے بھیل. پولکی جوشی. انٹیلیزنس ڈیپارٹمنٹ سے. میرا مقصد صرف پوجہ کو ایمپریس کرنا تھا. لیکن اسی بیج آپ نے کیرتی کو ادیتی کی فوٹو دکھا دی. اور اس نے مجھ پہ شک ہو گیا. اسے اسے ماننا پڑا. فلائٹ میں باوم ہونے کی خبر تو نہیں دی تھی نا. تو کیا گلت کیا میں نے. وہ مجھے چھوڑ کے اپنے قریبار کے ساتھ ڈیلی جا رہی تھی. کانپور ایک بھوٹ. کانپور سے ڈیلی جانے والی فلائٹ. اے آر ڈی فور فائی سیون میں باوم ہے. پوجہ کے انجام بھی وہی ہوتا. جو باکیوں کو ہو. یہ تو کسمت اچھی تھی اس کی. بچ گئے گا. اب سلاکھوں کے پیچھے جائے گا نا. تو زندگی کے لئے ترسے گا. اور اینڈ میں تجھے ملے گی فانسی. ہمارے سپنے بھی کبھی کبھی دوسرے کے جرم کی دستک بن سکتے ہیں. ایسا ہی کچھ. اس کیس میں بھی سامنے آیا تھا. پر اس جرم نے دستک دی تھی. جب پلکی جوشی نام رکھ کے ایک مجرم. فیک آئی ڈی ایجنٹ بن کے تیواری پریوار سے ملا تھے. اور تیواری پریوار نے ہم سے وہ بات چھپائی. اور اس مجرم نے ایسا شاتر جال بچھایا. کہ تیواری پریوار کو اس بات کی بھنک تک نہیں لگی. کہ ان کی بیٹی پوجہ لگاتار ایک ہنکھار مجرم سے مل لہی تھی. یہ تو گنیمات تھی کہ وقت رہتے ہم پوجہ کو بچا پائے. ورنہ پوجہ کا بھی وہی انجام ہوتا. جو ڈالی، کیرتی، عدیتی اور ورشا کا ہوا. لیکن سوامی عدیراج اور ان کی سنستہ کا ان جرموں سے کوئی تعلق نہیں تھا. ان کی سنستہ تھی جڑے گاؤتم نے سنستہ کے باہر رہ کر ہتھیاروں کے خرید فروکت کی تھی. وہ اب نیائی کھراست میں ہے. اور کئی نام رکھنے والے پلکے جوشی کا اصلی نام جگبیر سنگھ ہے. اس پر حتیہ، دھوکھا دھڑی اور اپرادک سازش کا مقدمہ چلا. جس کا فیصلہ آنا بھی باقی ہے. اب میں آدل خانہ آپ سے اجازت لیتا ہوں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے کیس کے ساتھ. تب تک دیکھتے رہیے crime patrol 10 تک. مقصد بتانا نہیں, بچانا ہے. مقصد تک. مقصد تک. مقصد تک.